لاہور کی ایگرک سوسائٹی میں ایک انتہائی افسوسناکہ واقعہ پیش آئی ہے جس طرح کی ابھی افنان کا واقعہ سامنے ہے کہ کس طرح اس نے گاڑی سے کچل کر چھے لوگ ہو کی جان لی اسی طرح اس فیملی کے ساتھ بھی باقی کچھ اسی طرح کا پیش آیا کہ سعودیہ سے آئی ہوئی بی بی اے کی سٹوڈنٹ لڑکی جس کا ابھی دو روز بعد جو ہے پیپر تھا اس کی فیملی کو اسی طرح جو ہے ایک لڑکا جو ہے عبد الرحمان نامی لڑکا جو ہے جگ زیک کر کے گاری کو آگے پیچھے کر رہا تھا اور چھے چھاڑ کر رہا تھا جس پر ان کی تو تو مہمہ ہوئی اور اس نے اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر بچے پر جو ہے گول ہی داغ دی یہ معاملہ ہے کیا کیسے پیش آیا یہ سب بتانے سے پہلے ریکرسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ہوئی شیئر کرنا نہ ہوئی دیکھیں ہمارے معاشرے میں عدم بردار جو ہے بہت زیادہ پھیل گیا ہے تھوڑا سبھی کسی سے کوئی بحث ہوتی ہے جس طرح اصلہ آپ جو ہے مطلب پہلے تو سکورٹی کے لیے رکھا جاتا تھا وہ پتہ نہیں کونسی سکورٹی ہے کہ آپ تھوڑا سبھی کسی سے بحث ہو بھائی بھائی کو مار دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو کوئی نہیں بکشتا ہے اسی طرح جو ہے بھائی تھوڑا سا جھگڑا ہو تو آپ پچھتو لے کے جو ہے بھائی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو دھمکانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح کا معاملہ کچھ ایگریف سوسائٹی میں ہوا جو کہ انتہائی تفسیشناک ہے صرف یہ نہیں کہ مطلب کہ اس لڑکی کا قتل ہو گیا بلکہ افسوس بات یہ ہے کہ ایک پلان کے ذریعے جو ہے سوسائٹی کا گیٹ بندگو آیا گیا اور پھر اندر جا کر اس کو قتل کرنے کے بعد بھی باہر چیک کیا گیا کہ بھائی واقعی اس لڑکی کو مطلب کہ گولی لگی ہے کون بیہ رہا ہے یا نہیں بیہ رہا جب تک کنفرم نہیں ہوا تو اس کو ہوسپیٹل تک جانے نہیں دیا ہوا کچھ یوں کہ ایگریف سوسائٹی میں لڑکی اپنی والدہ اور بھائی ڈاکٹر رزوان کے ساتھ جو ہے گالی میں جا رہے تھے جو کے ساتھ ہی ایک سوسائٹی میں رہنے والے ہیں یہ لڑکی سعودی عرب سے ابھی حالی میں آئی ہے اور اس کا پیپر ہے دو در روز بعد یہ بی بی ایک سٹوڈنٹ ہے تو یہ جا رہے ہوتے ہیں تو عبد الرحمانی شخص جو ہے وہ گاڑی کو ان کی گاڑی کے آگے زگزگ کر کے چلا رہا ہوتا ہے جس پر وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی بدتمیزی نہ کرو میرے ساتھ فیملی بیٹی یہ کس طرح آپ گاڑی چلا رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ بندہ حراس ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ایک ذہنری ٹوچر ہو رہا ہوتا ہے بندہ کہ اب یہ مجھے میں بھیڑا یا میں اس میں بھیڑے جاؤں گا مطلب یہ گاڑی چلانے والا ہر دوسرا شک جانتا ہے کہ کس طرح کی عذیرت ہوتی ہے سامنے دیکھ کے جو ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے سوری تو اس پر وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہ کرو یہ اچھا اور مناسب بات نہیں ہے جس کے بعد وہ ان کی تو تو میں ہو میں ہو دی اور وہ اپنے رشتہ دار کو کسی کو فون کرتا ہے وہ فون پر جو ہے پھر آبی جٹ صاحب جو ہے آتے ہیں اور سوسائٹی کو پہلے تو گاڑ کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی جو ہے کلٹس گاڑی جو ہے ابھی سوسائٹی میں انٹر ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں باہر تو نہیں آئی کہتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں گیٹ بند کر دو اس کو باہر بھی نہیں آنے دینا مطلب آپ اندازہ لگائے کہ میلی بھگت دیکھیں آپ جو ہے ان گارڈ کے ساتھ جو ہے اس کی جس کے بعد یہ شخص پھر جب گیٹ پر پہنچتا ہے بائی کے اوپر اور پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی باہر تو نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں نہیں پھر یہ گیٹ بند کرو آتے ہیں اندازہ جاتا ہے اور قتل کرنے کے بعد جو ہے مطلب گولیوں کی وہ کہتے ہیں ہمیں آواز آئیے گاڑ اس کے بعد یہ ون ویز والی سائیڈ سے ہی واپس آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے مطلب کہ جب یہ باہر آتا ہے تو فوراں ہی پیچھے گاڑی بھی آ رہی ہوتی ہے جو زخمی لڑکی ہوتی ہے وہ گیٹ کھولنے کی بات کرتے ہیں جس پر وہ گیٹ نہیں کھولتے جس پر ان کا ایک اور رشتے دار وہی پر شیر آلی جو ہے وہ عابد کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے مطلب اس لڑکی کے جو بھائی رزوان ہے ڈاکٹر رزوان اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے جانے نہیں دیتا ہے جب وہ کہتے ہیں بھائی بچی کا زخمی ہے گیٹ کھولو تو اس پر گاڑ کہتے ہیں پہلے دکھائیں بھائی کھول کدھر ہے واقعی زخمی ہے یا نہیں ہے جب اس کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ کھول بیہ رہا ہے اور لڑکی مطلب اپنے ہوش میں نہیں ہے تو پھر یہ اس کو وہاں سے جانے دیتے ہیں بطلب کہ کیسا ماشرہ ہے نہ گاڑ کوئی شرم آئی ہے کہ بھائی آپ کس طرح جو ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فیملی جا رہی تھی اور بڑی سپیڈ میں تھی کیونکہ زائر سی بات ہے ان کی بھائی تو تو میں میں ہو چکی تھی تو یہ اس کو روکتے نہیں ہیں جب دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں فیملی ہے تو جانے دیتے ہیں مگر وہی فیملی جب واپس آ رہی ہوتی ہے زائر سی بات ہے کہ آبیجٹ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے جن کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے اچھا اثر اصوک ہوگا تو اس کے کہنے پر یہ گیٹ بند کر دیتے ہیں اور واپس سپ پر بھی گیٹ تب تک نہیں کولتے جب تک ان کو معلوم نہیں ہو جاتا آپ لوگوں کا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں